سورہ دوحہ مکی صورت ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 93 ہے قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 11 ہے اس میں 11 آیتیں ہیں ایک رکو ہے 40 کلمات ہیں اور 172 حروف ہیں اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند دن وحی نہ آئی تو کفار نے بطریق تعان کہا یعنی تعانہ دینے کیلئے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور مکرو جانا ناپسند سمجھا اس پر ودوہہ نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ودوہہ چاشت کی قسم جس وقت کے آفتہ بلند ہو کیونکہ یہ وقت وہی ہے جس میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے مشرف کیا اور اسی وقت جادوگر سجدے میں گرے چاشت کا وقت اس طرح ہے کہ جب سورج صبح نکلتا ہے تو سورج نکلنے کے تقریباً دو گھنٹے کے بعد جو وقت ہوتا ہے یہ مین چاشت کا وقت ہے کہ اس وقت سورج اچھی طرح نکل چکا ہوتا ہے روشنی اچھی طرح پھیل چکی ہوتی ہے اور مزید سورج اروج کی طرف جا رہا ہوتا ہے چاشت کی نماز سنت ہے اس کا وقت سورج کے بلند ہونے سے زوال سے پہلے تک ہے یہی اشراق کا وقت ہے سورج نکلنے کے بعد بیس منٹ انتظار کیا جائے بیس منٹ کے بعد ہم نوافل پڑ سکتے ہیں اس وقت سے لے کا زوال سے پہلے پہلے تک جو وقت ہے یہ اشراق کا بھی وقت ہے چاش کا بھی وقت ہے لیکن سنت مبارکہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھے رہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور جب سورج نکل جائے بیس منٹ گزر جائیں تو پھر دو رکعت نفل اشراق کی ادا کر لیں اور چاش میں افضل یہ ہے کہ کچھ تاخیر سے تقریباً دیڑھ گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے بعد چاش کی نماز ادا کریں تو یہ افضل ہے جیسے مثلاً فی زمانہ صبح نو بجے ساڑھے نو بجے اگر نمازیں چاش ادا کریں تو یہ افضل ہے امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک چاش کی نماز دو رکعتیں ہیں یا چار ایک سلام کے ساتھ چاش کی کمس کم دو رکعتیں ہیں زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں جو چار رکعت چاشت روزانہ ایک سلام کے ساتھ پڑے اللہ تعالیٰ اسے غیب سے روزی عطا فرمائے گا بعد مفسرین نے فرمایا کہ یہاں ودوحہ سے مراد دن ہے ودوحہ کے معنی ہے دن کی قسم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چاشت سے مراد وہ چاشت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا یعنی دو معنی ہیں بعض کہتے ہیں ودوحہ سے مراد ہر چاشت کا وقت ہے اور بعد نے کہا کہ چاشت کا وہ وقت مراد ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا وہ لیلی اذا سجا اور رات کی قسم جب پردہ ڈالے اور اس کی تاریخی عام ہو جائے یعنی اچھی طرح رات جب چھا جائے تو فرمایا رات کی قسم جب وہ اچھی طرح چھا جائے مکمل اندھیرہ چھا جائے بان مفسرین نے فرمایا کہ چاشت اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ کی طرف بددہا چاش کی قسم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کے نور کی قسم آپ کے چہرے انور کی قسم اور شب کنایا ہے آپ کے گیسوے امبرین سے واللیلی اذا سجا اور آپ کے گیسو آپ کے بال مبارک کی قسم جب وہ ظلفیں آپ کے چہرے پر چھا جائیں اور یہ قول تفسیر روح البیان میں ہے آگے شاہد فرمایا مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا کہ آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکرو جانا مکرو کے معنی ہوتا ہے نہ پسند دیدہ تو آپ کا رب آپ کو پسند کرتا ہے آپ کے رب نے آپ کو مکرو نہ جانا نہ ہی آپ کو چھوڑا یہ کافروں کے اعتراض کا جواب ہے وَلِلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور بے شک پچھلی آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے دیکھیں ہر اروج کو زوال ہے انسان ترقی کرتا ہے ہر وقت اسے یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہیں مجھے زوال نہ جائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں اروج ہی اروج ہے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى بے شک پچھلی آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے یعنی ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے زیادہ بہتر ہے ہر لمحے آپ کے لیے گرجات کی ترقی اور اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں کا نزول ہے یعنی آخرت دنیا سے بہتر ہے کیونکہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقام محمود ہے حوزِ کوسر ہے حوزِ مورود خیرِ معود آپ کے لیے خیر ہے اور تمام انبیاء ورسول پر تقدم کہ شفاعتِ کبرا کا دروازہ آپ کھولیں گے آپ کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا اور بے انتہا عزتیں اور کرامتیں ہیں آپ کے لیے آخرت میں جو بیان نہیں کی جا سکتی ہیں اور مفسرین نے اس کے یہ معنی بھی بیان فرمائے کہ آنے والے احوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیے گذشتہ سے بہتر اور بڑھتر ہیں گویا کہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ روز بروز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درجات بلند کرے گا اور عزت پر عزت اور منصب پر منصب زیادہ فرمائے گا اور ساتھ بساتھ ہر گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراتب ترقیوں میں رہیں گے اس میں ترقی ہوتی رہے گی وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَو اور بے شک قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے یعنی آپ کا رب آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہِ کریمہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ کو دنیا میں عطا فرمائیں کمال نفس اولین آخرین کے علوم ظہورِ عمر اللہ نے آپ کو حکومت غلبہ عطا فرمایا علاءِ دین آپ کے دین کو اللہ نے بلندی دی اور وہ فتحات جو آپ کے عہد مبارک میں ہوئیں اور صحابہ کے عہد میں ہوئیں اور تا قیامت مسلمانوں کو ہوتی رہیں گی یہ سب حضورﷺ کا صدقہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا عام ہونا دعوت کا عام ہونا کہ آپ سوری مخلوق کے لئے نبی رسول ہیں اور قیامت تک آپ کا پیغام عام ہے اور اسلام کا تمام مشرقوں مغربوں میں پھیل جانا آپ کی امت کا بہترین امت ہونا آپ کے وہ کرامات اور کمالات جن کو اللہ ہی جانتا ہے اور آخرت کی عزت و تقریم کو بھی یہ آیت شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت عامہ اور خاصہ عطا فرمائی ایک آپ کی شفاعت عام ہے اور ایک خاص ہے اور مقام محمود وغیرہ جلیل نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں مسلم شریف کی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں دست مبارک ہاتھ مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو کر دعا فرمائی اور عرض کیا اللہم امتی امتی اے اللہ میری امت میری امت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر دریاف کرو رونے کا کیا سبب ہے اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ دانہ ہے جانتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے حکم کے مطابق حاضر ہو کر پوچھا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غمِ امت کا اظہار فرمایا حضرت جبریل امین نے بارگاہِ علاغی مرس کیا کہ اے مالک تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ اللہ خوب جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے حبیب سے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ان قریب راضی کریں گے اور آپ کو گراں خاطر نہ ہونے دیں گے آپ کو غمگین نہ ہونے دیں گے حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے میں راضی نہ ہوں گا آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے صاف یہ حکم بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں اور شفاعت کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ امت کے سب گناہگار بخش دیے جائیں تو قرآن مجید فوقان حمید کی آیات اور حدیث سے قطعی طور پر یقینی طور پر یہ بات معلوم ہوئی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مقبول ہے اور حسب مرضی مبارک امت کے گناہگار بخشے جائیں گے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا حضور کی شفاعت کے صدقے میں بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا سبحان اللہ کیا رتبہ عالی ہے جس پروردگار کو راضی کرنے کے لئے تمام مقربین تکلیفیں برداشت کرتے اور محنتیں اٹھاتے ہیں وہ رب اس حبیبِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لئے عطا عام کرتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو آپ کے ابتدائے حال سے آپ پر فرمائی علم یجد کا یتیمن فآوا کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر جگہ دی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرتِ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ مبارک میں تھے حمل مبارک دو مہ کا تھا کہ آپ کے والد صاحب نے مدینہ شریف میں وفات پائی اور نہ کچھ مال چھوڑا نہ کوئی جگہ چھوڑی آپ کی خدمت کے متکفل آپ کے دادا حضرتِ عبد المطلب ہوئے جب آپ کی عمر شریف چار یا چھ سال کی ہوئی تو والدہ صاحبہ حضرتِ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وفات پائی جب عمر شریف آٹھ سال کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرتِ عبد المطلب نے بھی وفات پائی انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور نگرانی کی وسیعت کی ابو طالب آپ کی خدمت میں سرگرم رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا یعنی آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا فرمایا کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر جگہ دی اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک معنی یہ بیان کیے ہیں کہ یتیم بمانا یکتہ اور بے نظیر کے ہے یتیم کا ایک معنی ہوتا ہے یکتہ جس کا کوئی ثانی نہ ہو جس کا کوئی مثل نہ ہو جیسا کہ کہا جاتا ہے در یتیم در موتی کو کہتے ہیں در یتیم ایسا موتی جو یکتہ ہو جس کا کوئی مثل ہی موجود نہ ہو اس تقدیر پر آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو عزت اور شرف میں یکتہ اور بے نظیر پایا آپ کا کوئی مثل ہی نہیں اور آپ کو مقام قرب میں جگہ دی اور اپنی حفاظت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے اندر آپ کی پرورج فرمائے اور آپ کو نبوت استفاہ اور رسالت کے ساتھ مشرف کیا وَوَجَدَكَ دَوْلًا فَحَدَ اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی دالن کے معنی یہاں پر ہے محبت میں گم ہو جانا خود رفتہ ہونا یہاں گمراہی کے معنی نہیں کیے جا سکتے اور یہ لفظ قرآن مجید فقان حمید میں محبت میں گم ہو جانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے سور یوسف کے اندر یہ لفظ موجود ہے اور وہاں پر یہی ہے کہ انہوں نے یاقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہی کہا کہ ہمارے والد یوسف کی محبت میں گم ہو گئے ہیں اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی اور غیب کے اسرار راز آپ پر کھول دیئے علوم ما کانا وما یکون عطا کیے جو ہو چکا جو ہنے والا ہے اس کا علم آپ کو عطا کیا اپنی ذات اور صفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ آپ کو انعیت کیا مفسرین نے ایک معنی اس آیت کے یہ بھی بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو ایسا وارفتہ پایا آپ اللہ کی محبت میں ایسے گم کہ آپ اپنے نفس اور اپنے مراتب کی خبر بھی نہیں رکھتے تھے اس طرف توجہ نہیں رکھتے تھے تو آپ کو آپ کے ذات و صفات اور مراتب اور درجات کی معرفت عطا فرمائی انبیاء علیم السلام سب معصوم ہوتے ہیں نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں نبوت سے بعد بھی یعنی اعلان نبوت سے بھی پہلے وہ معصوم ہیں اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم ہیں اور اللہ تعالی کی توحید اور اس کے صفات کے ہمیشہ سے عارف ہوتے ہیں گمراہی سے ہمیشہ وہ محفوظ ہوتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اور آپ کو حاجت من پایا پھر غنی کر دیا یعنی کنات کی دولت عطا فرما کر آپ کو غنی کر دیا بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ مالداری تونگری مال کی کسرت سے حاصل نہیں ہوتی حقیقی تونگری حقیقی مالداری نفس کا بے نیاز ہونا ہے یعنی حقیقی جو مالداری ہے وہ کنات ہے جتنی ہماری ضروریات ہیں اتنا مل جائے اور مزید کی تمنہ نہ رہے یا جو مل گیا اس پر انسان خوش ہو اور مزید مال کی تمنہ باقی نہ رہے یہ حقیقی مالداری ہے مثلا ایک شخص ہے جس کے پاس ایک لاکھ روپے ہیں لیکن اس کو ضرورت پانچ کروڑ روپے کی ہے تو ایک لاکھ روپے ہونے کے باوجود بھی وہ غریب ہے اور ایک شخص وہ ہے جس کے پاس ایک لاکھ روپے ہیں لیکن اس کی ضروریات پچاس ہزار میں پوری ہو گئیں اور اس کے دل میں مزید مال کی حوص نہیں ہے تو وہ مالدار ہے پھر سمات فرمائیں بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ مالداری مال کی کسر سے حاصل نہیں ہوتی حقیقی مالداری نفس کا بے نیاز ہونا ہے فامل یتیم فلا تقہر تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو جیسا کہ زمان جاہلیت کا طریقہ تھا کہ یتیموں کو دباتے اور ان پر زیادتی کرتے تھے حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں وہ بہت اچھا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو اور وہ بہت برا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا برطاؤ کیا جاتا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ اور مانگتا کو نہ جھڑکو مانگنے والے کو نہ جھڑکو یا کچھ دے دو یا حسنِ اخلاق اور نرمی کے ساتھ عذر پیش کر دو یہ بھی کہا گیا کہ یہاں سائل مانگنے والے سے طالبِ علم ہے علم کا علم کو طلب کرنے والا ہے تو طالبِ علم کا اکرام کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ترش روئی اور بدخلقی نہ کرنا چاہیے یعنی بدخلقی سے طالبِ علم کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے روئیہ سخت نہیں رکھنا چاہیے مو ٹیڑا نہیں کرنا چاہیے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے اور وہ بھی جن کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا نعمتوں کے ذکر کا اس لئے حکم فرمایا کہ نعمت کا بیان کرنا شکر گزاری ہے عام طور پر آپ نے بعض بزرگوں کو یہ سنا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں میں یہ بات تحدیثِ نعمت کیلئے کہہ رہا ہوں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر نیت میں یہ نہ ہو کہ میں اپنی بڑھائی کر رہا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں میں اس کا اظہار کر رہا ہوں تو اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا الحمدللہ سور دوہا کا درس مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس سور مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے باہوازے بلندرود پاک پڑھیں اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ ماداق امرن اللہ و فرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ موسیقی